موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تصوب پر لکھی ہوئی کتاب اکمال و شیم پر گفتگو کر رہے ہیں اس سے سبق کا اصل کر رہے ہیں آج کا جو ہمارا ٹابق کے عنوان ہے وہ ہے مدع اور کیفیت زائد اور عابد اس جگہ پر مسلم صاحب شیخ رامت اللہ علیہ کے فرمان کو نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں زائدوں کی جب مدع ہوتی ہے تو اس وجہ سے دل تنگ ہوتے ہیں کہ مدع کو خلق سے مشاہدہ کرتے ہیں اور جب کوئی عارفین کی مدع کرتا ہے تو خوش ہوتے ہیں اس وجہ سے کہ اس کو بادشاہ عالم حق جللہ والا شانعود سے مشاہدہ کرتے ہیں شیخ رامت اللہ علیہ کے اس فرمان کو مزید تشریح کرتے ہوئے مسلم صاحب لکھتے ہیں کہ یعنی زائد کی نظر بصیرت کے سامنے غیر اللہ کا حجاب ہے اسی واسطے سے وہ دنیا کی ہر شے سے بھاگتا ہے اور ہر شے کو حجاب جانتا ہے پس اگر کوئی ایسے شخص کی مدع کرتا ہے تو چونکہ وہ مدع کو اس شخص مادع کی طرف سے جانتا ہے اسی لئے دل تنگ ہوتا ہے کہ کہیں اس کی مدع کی وجہ سے فتنہ میں نہ پڑ جاؤ اور یہ گمان ان زائدین کا حق بھی ہے واقعی مدع فتنہ کا سبب ہے اور عارفین کی نظر سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی پر نہیں ہوتی دنیا میں جو کچھ ہے وہ سب کو نظر حقیقت سے اقتاللہ کی افعال اور اس کی قدرت کے اجائبات دیکھتے ہیں اس لئے اگر کوئی ان کی مدع کرتا ہے تو اس مدع کو اپنے مالک حقیقی کی طرف سے دیکھ کر مسرور اور منسبت ہوتے ہیں اور اس میں ان کی ترقی ان کی اور ترقی ہوتی ہے اور چونکہ نفس اور اس کے مزوں سے فانی ہو جاتے ہیں اس لئے ان کو خود پسندی اور عجب کا اندیشہ نہیں ہوتا اور ان کا یہ خوش ہونا بھی اللہ ہی کے واسطے ہوتا ہے اس لئے ان کو ضرر بھی نہیں ہے لیکن چونکہ ایسے عارفین کے جن کے اندر سے شواہب نفس اس درجہ زائل ہو گئے ہوں کہ کوئی اثر ادنا بھی نہ رہا ہو دنیا میں نہ اور نادر وجود ہیں لاکھوں کروڑوں میں ایک ہی ہوتا ہے اور اگر کوئی بھی اس کا ابھی نفس سے بلکل یہ ہمہ وقت ہا اور ہر آن معمون رہنا مشکل ہے اس لئے حدیث شریف میں مدہت ملتلکن سبفتنا و عجب کا ٹہرائی گئی چنانچہ ایک شخص نے کسی کے موں پر اس کی تعریف کی تو عوضر آقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَاِلَكَ قَطَادَاَن کا اخی کا وَاَوْ صَحِبَ کا یعنی تجھ کو علاقت ہو تو نے اپنے پائی کی قدن کار دی شیخ رام طلالے کے فرمان کو مصنب صاحب تشریف کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ زاہد کی جب تعریف ہوتی ہے تو اس کا دل مرجانے لگتا ہے ڈرنے لگتا ہے کہ کہیں اس تعریف کی وجہ سے میں نفس کا شکر نہ ہو جاؤں اور میں مگن ہو جاؤں تو سارا دن اسی پیچھتاب میں رہتا ہے وہ اس وجہ سے رہتا ہے کہ اس کی نظر مخلوق کی مشاہدے کی طرف ہے تعریف بھی ایک مخلوق ہے لیکن جب عارف کی تعریف ہوتی ہے تو وہ خوش ہو جاتا ہے کیوں؟ کیونکہ اس تعریف کو رب کی طرف سے جانتا ہے اور رب کی تعریف جانتا ہے خالق کی تعریف اس کو جانتا ہے اس کو خود کی طرف سے منصوب نہیں کرتا خود سے نسبت نہیں دیتا اور تعریف سے اس لئے منع فرمائے سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم میں کیونکہ یہ سبب فتمنہ بھی ہے جیسے حدیث پاک میں ہے کہ کسی نے ایک شخص کی تعریف کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھ کو علاقت ہو کہ تُو نے اپنے بھائی کی گردن کر دی یعنی تعریف ہو جاتے آرہے جس سے آپ گردن بھی کر سکتے ہو دعا کریں اللہ پاک میں سب کو ایسے کاموں سے نجات دیں اور اپنی معرفت عطا فرمائیں دعا میں یاد رکھئے گا تینکیو اللہ آپ سے